وہ آگا صاحب بتا رہے تھے کہی نوکری ہوگا نہیں کر دو کیا تمہیں مل رہی ہے اللہ کا شکر اچھ سے بن رہی ہے باپ کے پاس کام کرنے میں نخریں پین شٹ پین کے جا رہا ہوگی کم دنخلن ہی بیٹھارا ہو رہا ہوگا نوکری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنوں کی غلامی باتشاہت ہے باتشاہت جھوٹے کس طرح جائے گا تو ایک مہینی کی تنکھا کے لیے اور یہ نوکری جو ہے نا یہ تیری سبزی تو بدل دے گی آج ترہی کھالے کل بھنڈی کھالے پرسوم آلو کھالے لیکن تیری ہرشیت نہیں بدل دے گی پھر آج اتنی دیر کر دی میں کب سے ویٹ کر رہی تھی سوری میں نے امدر آ دیا یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو اب ویٹ کیوں کر رہی تھی آہستہ لیٹ آؤں گا میں یہ ایکسپیکٹوڑی گھری تھی کہ اتنا لیٹا ہو گیا کہاں گئے تھے میں جو جو اور موسا کے ساتھ چائے بے گیا تھا مجھے لگا تم آفیس کے لوگوں کے ساتھ باہر جا رہے ہیں کس ساتھ کیوں جاؤں گا میں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ کس کے ساتھ باہر جا رہے ہیں کیا سرک پڑھتے ہیں کس کے ساتھ جا رہا ہوں بتایا تھا میں لیٹا ہوں گا فرہاد میں سارا سارا دن ہی ہاں کھیل ہی ہوتی ہیں کم از کم رات میں تو ٹائم سے گھر آ جایا کرو پلیز یہاں ایک دن گیا ہوں میں کونسا روز روز جاتا ہوں کیا فرق پڑ گیا تم نے مجھ سے کبھی پوچھا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوتی ہوں کیسا فیل کر رہی ہوتی ہوں تو یار میں نے تو کوئی روکا ہے کسی چیز سے تم بھی گیا کہ میں دوستوں کو ان لیا کرو میرے کزنز میرے دوست ہیں فرہاد میں ان سے نہیں مل سکتی نا نئے دوست بنا لو یار تم جاپ کرنے کا کہہ رہی تھی تم جاپ کر لو جیوانے بیزی ہو جاؤ گی تاکہ تم آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ بائر گھونگتے رو ایک دم سے تمہا میرے دوستوں سے کیا پرابل ہو لنے لگتا ہے تمہارے دوستوں سے نہیں ہے مسئلہ مجھے تمہارے ایٹیٹیوٹ سے مسئلہ ہے فرہاد اب میں نے کیا کیا ہے کچھ ٹھائے فریہ فریہ اے فریہ میں آراز سنا ہوں نا یار میں آراز نہیں ہوں حقہ جاؤ سو جاؤ فریہ میں آراز نہیں ہوں ہم موسیقی 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 فرہاد تم لٹریل ہی سونے کے لیے جا رہے ہو موسیقی میہا میں نے فریہ چھائی اعافی کیا ہے گنتے مو سے ڈانی کے بل پر نہیں رکھا کرو فرحاد تم نے مجھے نکلنے سے پہلے اٹھایا کیوں نہیں میں نے سوچا تم آرام کر رہی ہو چاہے اٹھائیں تمہیں تمہیں سو بھی تم باہر رہی تھی انام سواری انام سواری دو انام تم بور بڑی آتی ہوگی نا کیلی ہوگی ہو تم فکر مد کرو ہم ملکے نہ کوئی پروگرام بناتے ہیں لیکن تمہاری بوریت پتم ہو آج کھر جلدی آجنا شبے پر آتے تمہیں سارا پروگرام پودے رینج کریں ارے وہ دو تمہاری سپیشیلٹی ہے بلکہ میں تو سوچا ہوں دونا ملکے کھر ایک ایوینٹ پینجمنٹ کپلی میں سٹارٹ کر لیں کلر ٹیم ہوگی ہم دونوں کی یہ پہلے کی طرح ملحانہ صرف اپنی جاپ پر فوکس کرو تو باہی جلدی آنا اوکے اچھا ٹھیک ہے باہ بے بات کرتے ہیں جو جو جلدی کرو نا آیا آیا آجا بھائی سیٹ اپ کو بڑا وی ای پی لگا لیا جی نو تھانکس ٹی یو ساری یار میں آفیس میں مینجر میرے پیشے بڑھ گیا تھا جاؤ جلدی سی جاؤتے یارو جاؤ اچھا وہ میں نے کر دیا لائٹ کا سیٹ اپ اکے سینب تانکیو یار تو یہاں کیا کر رہے اس نے ہیلپ کیے یہ سب کچھ کروانے میں میری یایس ارے یاکوب بھائی یہ اپنا چو چو اگر فراد نہیں ہے آپ جانتے ہیں نے ہاں جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں سابزاد ہیں ان کے فراد اور وہ چو چو پتیجا ارے واہ بھائی واہ یہ تو کمال ہو گیا فراد بیٹا ادھر آؤ بھائی اپنے اببا سے صحیح سے مجھے ملواؤ تو صحیح کتنی خوشی کی بات ہے آؤ بیٹا آؤ چھو فراد بیٹا ہے آپ کا واہ جی واہ کام کر چلدی اسلام نے کو منگ کرتا والی مسلام فراد تم نے بتایا نہیں کہ کریم بکش بکوان تمہارے والد کائے ہم تو سال ہا سال سے انہی سے کھانا بنوار رہے ہیں جینکلوک کبھی ذکر نہیں نہ ہوا ہم اور ہمارا کام کابلی ذکر ہے ہی گانا جی اس کام سے تو یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں ارے نہیں نہیں بھائی صاحب کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا وہ رب کی ذات کی انعیت ہوتی اس شخص پر جس کو حق حلال کے روزی کمانے کم ہے یہ بات اس کنسل کو سمجھ آئے تب جاؤ سمجھ دار ہے آپ کا بیٹا بہت دونوں بہت سمجھ دار ہے بہت اچھے بچے فرہاد چلو اب بھاکی ہلپ کرو بھئی کھانا اترواؤ اور جلدی لی کھانا لگواؤ ٹائم ہو رہا ہے بھائی صاحب بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکے میں جا کے دیکھو تمہاری چھڑنوں آنٹی کو ہینڈل کروں دوڑا بھائی چلو اے کھڑا رہا ہے نامتی جا دورت نہیں تیری ہمیں ابھی میرے بازو میں جانہیں کر لوں گا خود چلو انکر میں جانتی ہوں آپ ہم سے نراز ہیں لیکن ہو سکے تو ایک موقع دی اپنے بیٹے کو وہ کہتا نہیں ہے لیکن آپ سک کو بہت یاد کرتا ہے ساید آپ بھی گیا ہے دیکھ سکتی ہوں آپ کی آنکھوں میں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں کاش آپ دونوں انجزبات کو الفاظر میں بیان کر سکے شاید کوئی تکھلی سے تھوڑی مشکلیں کم ہو سکے سلزیگر سنچار نا حد کرا لیکن اب انہوں نے کہا تھا کہ یہ شکل بان کسانہ اوشش کریں گا ہمیں تو اوشش کریں گا آیا دیں آپ کو بھائی جلدی کام ہو جائے گا اس سے تو کام ہوتا نہیں نا میں مدد کروں شاند میں اس رکھ پڑ جائے گا آپ کی یہ کام کرنے میں ابا میں پکوان پہ بیٹھتا تھا ساتھ ہاتھ پڑھاتا تھا بڑا احسان تھا بھائی آپ کا بہت میں نے اسا کہا ہے کہنے کی ضرورت کیا ہے نظر آرہے سب کچھ وہ آگر صاحب بتا رہے تھے کہی نوکری ہوگا نہیں کرو کیا تمہار مل رہی ہے اللہ کا شکر اچھے بن رہی ہے باپ کے پاس کام کرنے میں نخلیں پین شک پین کے جا رہا ہوگی کم دنخل نہیں بزارہ ہو رہا ہوگا نوکری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا پا آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں نے اپنا کاروبار جمعیا ہے نا میں جانتا ہوں اچھی طرح تجیسے کو نوکری میں رکھتا ہوں میں اسی بات کا رکھا ہے نا آپ کو کیا آپ کی غلامی نہیں کی میں نے بہت بغیرد یہ جو سب کچھ ہے یہ کبر بھی نہیں کر جاؤں گا میں اپنے ساتھ تیرا ہی تو ہے سکھانا چاہتا تھا تجھے اس لائک بنانا چاہتا تھا کہ تجھ سب کچھ سمال لے لیکن نہیں باپ کی تو غلامی ہے یاد رکھنا اپنوں کی غلامی ہے یہ بادشاہت ہے بادشاہت جوتے کس طرح جائے گا تو ایک مہینی کی تنکھا کے لیے اور یہ نوکری جو ہے نا یہ تیری سبزی تو بدل دے گی آج تلائی کھالے کل بھنڈی کھالے پرسوم آلو کھالے لیکن تری ہرشیت نہیں بدل دے گی جو تو آج چھکرا رہا ہے نا تو اس کا پشتاوہ تو یہ ایک جل جل جرور ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک دیر ہو جائے ٹھیک ہے رہے آپ شاید میری پکوان کو تکرانے کا پشتاوہ ہوگا لیکن آپ کو کوئی بیٹا تکرانے کا پشتاوہ ہوگا موسیقی